بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ پاکستان بنے ہوئی اتنا زمانہ ہو گیا اور اسلامی نامر نافذ نہیں ہوا لہذا یہ اسلامی سلطنت ہے یا نہیں اکشار لگتا ہے کیا پاکستان کی ایک انسی کی ضمین کے حضر پر شہادت ملے گی یا نہیں مجھے اس کا دواب دینا ہے اور میں ایسا دواب ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے دنیا کو علماء پر مانت ہوئے حکیم امت کے صحیح حقیقے خان راکھ کے محتمین نے اس سے پرنایا کہ بری اتنا حکیم امت مجھے دے ملت مرانا شخص احساب قانی رحمت اللہ تعالیٰ نے پرنایا کہ باسے نعبار اہلی علم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکم نہ ہو فرما رہا ہو لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو نفس اللہ وہ کافرہ متے دوہر یا کرے حضرت پر فرمایا سن لو حقیم امت مجھے دے ملت مولانا شخص احساب قانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اسلامی سردنک کی تاریخ یہ ہے کاش اس کو احوانات میں بھی شائع کیا جائے کتابوں میں بھی شائع کیا جائے اسلامی سردنک کی تاریخ یہ ہے کہ جو واضحیر آدم مسلمان ہو چاہے کتنے ہی کنہگار ہو لیکن اسلامی قانون نافذ کرنے کی مجھے درستہ ہو اسلامی قانون نافذ کرنے کی اگر کرتا ہو ہمراہ وزیر آدم یا صدر تو وہ اسلامی قانون کے مطابق اسلامی سردنک ہے چاہے وہ بڑی حکومتوں سے در کر یا اپنے ملکی مغاوتوں سے در کر یا اپنی ایمانی کمنیوں کے خوش سے وہ قانون نافذ نہ کرتا ہو لیکن قدرت اس کو ہے کسی قدرت کی بنا پر وہ حکومت سلطلت اسلامی سردنک کہلائے ہاں پاکستان میں جتنے حکومت آئے سب کو قدرت حاصل ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے کیا اپنی بشری کمدوریاں یا اپنی ایمانی کمدور کیوں سے اگر مسلمان پر مارا وہ مسلمان امیر المرمین یا سلطان نہیں نافذ کرتا تو شریعت سے وہ ملکت اسلامی سردنک ہے اگر اس کے ایک این سردنے پر کوئی جان دے گا تو شریعت ہوگا ہر سنیت دن حضارت میں پاکستان دن میں نے کہ احترال حرائط نے ان اقادر نے ان اقادر نے تب دیوگن میں کاراشی ہوئی اینڈے پڑھے اور مسلمان نے آئی تب موسیقی رجی صاحب میندولا یار شیح پر حمیث موجود ہیں اس جلسے میں تھے اس جلسے میں تھے کہ مولانا نظری نے احمد اللہ علیہ نے سرمایا کہ آہ انگریزوں کو تو ہمیں نکالا اس قسمت کو لیکن ہندووں سے تو بلا قسمت نظر آیا زن کے ساتھ ہمیں اتنی وفاداریاں تھی وہ سب سے غرطال نکلا اور پھر یہ کیا مثال تھی رحم اللہم نمضا صلی اللہم رحم اللہم نمضا صلی اللہم صدایا آدموں کی کسی ساتھ پر گولا یار نے ایک عالی شہد الحدیث اس کا صحیح و قرآن حضور ہے جس کا دلچہ ہے کہ اس نے اور علیہ مولانا نے جا رہا ہاں اس کے مولانا نمضا صلی اللہم ہمیں انہوں نے پھر بیانتے ہیں خانقا ہوں ہمارے تو میں بھی تھا مولانا نمضا حضور تھے کہ مولانا مضاقی رحمت اللہ عنہ کی دوسرے میں مفتی وزید صلی اللہ علیہ وسلم مفتی وزید صلی اللہ علیہ وسلم مفتی مدسہ موجود تھے اور ہمارے کیا مولانا نمضا کہ حبنوں سے زیادہ بے وقع کا دان مگا اور یہ یہ تو ہے یہ ایسا خوٹا کفن چور ہے کہ پہنے والے کفن چور صرف دادا خطرنات کیوں تو کفن چور کا قصہ شمع ایک کفن چور تھا خانی کفن چور تھا اس سے لوگ تنگ آگئے خدا سے دعا کیلئے اس کو موت دے دے موتوں کو بھی زمین کرتا کفن چور تھا اور دوسرا کفن چور اس کا خلیخہ دعایا تو وہ کفن چور تھا ایک خونٹا اس کے ایک خانی کی جہا تھا تب سمجھوں نے کہا اے خدا تو اس سے بہتر تو پہلا ہی کفن چور تھا رہم اللہ نمداشل اول تو پہلا تو کفن چور تھا وہ زیادہ بہتر تھا کیا اس سے تھوٹا تو نہیں روکتا تھا تو میرا مدلی رحمت اللہ نے ہم ان کی اندت کو اپنا حقیمات سمجھتے ہیں ہمارے حقیم میں نے اپنی آنکھو سی شاہد بلنی شاہد رحمت اللہ رکھے گا کہ بغنگی انہوں نے شیرے سواسا کیا اور انہوں نے بلایا کہیں یہ ایک خاص کتنا وہاں پیدا ہو رہا تھا اس کے خلاف لیکن شاہد وہ کمدرکی اور بے اقلی سے یہ لوگ تطریق راضی کرتے ہیں بلوں میں لڑاتے ہیں کیا کہیں احسوس ہو رہا ہے سب ایک سلسلہ ایک مارا غنگی رحمت اللہ کس کے خریفات ہیں مارا غنگی رحمت اللہ وہ کس کے خریفات ہیں حضی اللہ سالسلسلہ خیر تو مولانا مدرین رحمت اللہ نے فرما کہ یہ ہندو اس کے بعد عاظب مویسیشن پر پلے اتھارا پر فرمایا اس کے راوی اللہ شبی کیسے باتی جائے نور ممانی کہ مہامرین احسوس مہامرین 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 کوئی کہتا ہے یہاں بناو تو کہتا ہے وہاں بناو لیکن بن جاتے ہیں کہ اس کی احبادت پرز یہ اہلی حق شان مہامرین احمد اللہ نے فرمایا کہ پاکستان بننے اقتراب تھا لیکن بن جاتے ہیں یہ بعد میں ہم اس کی احبادت کو سردائیں سانسھتے ہیں آج پاکستان میں پوٹا تو دادانوں میں خوشیہ ملائے ہاں ہائیو کے یہ اپنے اقابل کی طریقہ بردی نہیں اس اللہ سلطنت جس کے ایک دمین پر جان دینا شہادت ہو کیا ایسے بھولیوں کو خدا ایرائیت جان بھول ایک ملہ تھا جب گاندی کو مارا گیا بھولی تو جان بھولے کبھی اعلان کیا کہ گاندی یہ ایسا ہم میں ایک بھول سننا تھا بہت بڑے عالم اتنے بڑے عالم مولانا مسئول علی میں ہوئی جو ہم امت تھانی کہ خلی فیض جا سو بھولت موسلم تھے کہ اتنے بڑے لیلر تھے جب محمد علی علی سو بھولت 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 مسئول میں مسئول میرے شیئر کے سامنے آدھنگر نے شیل بھولت نے کہا مولانا حضرت سسرائی تعلق میرے شیئر کہا مولانا پندی جی نے یہ فرمایا کیا شاہر تھا مہرو پندی جی در الفاظ نہیں پندی جی نہیں یہ فرمایا مولانا شاہد علی صاحب مہت اللہ جی فرمایا کون سے پندی جی فرمایا 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 تو حضرت نے فرمایا چھاہدو سامنے فرمایا کلہ سے ہوتا رہا تو اللہ حوالوں کی کلام لگایا جاتا ہے کافر کافر ہوتا ہے نسکل منا لَوْسَلْمَنَ الْكَافِرَ تَبْزِيلًا کسی کافر کو اکرام کسا سلام کافر ہو جاتا ہے میرے شیئر کتاب ہندو چاکتے آتا خط لے کر وہ کہتا تھا آزاب روحیر صاحب اور میرے کام کہتے تھے میں پیس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آزاب کی نامی دیم آ ہاں پیسے کندر پیس کی طرف اشارہ کرتے چاہا تھا میں تاکھئی اکرام لاتے جا رہا ہوں ہندو کا ایک اللہ والے تھے ہم ریسیب کے زمانے میں تو اس کو عدالت میں بلائے آزاب نہیں ہم ریس کافر تو کیا کہو پیس کیا جس کی طرف اور یوں کیا جس کی طرف جس کی طرف یہ حیرار اگر ہے کہتا ہے یہ ہے پیس کیوں کیا کہ بھائی کافر تم کو دیکھنے سنگھانا پھر اسلام ہمارا کیا نہیں چاہتا کیا کافر کرو دیکھنے یہ سکتا ہے جس جس کی طرف یوں کی طرف جس کی طرف بہت اپنے اکاری تکل نہیں ہوں تاکر کو دیکھ نہیں سکتا ہے شاہد اوپنی صاحب احمد اللہ نے ذکر چلپائی طرف سے ماضح تھے جب پہنی دکھیں ہندوستان سے پاکستان نداقل ہوئے لاہور کے باغر سر جلوکو نے بتایا یہ زندہ اندیا کا ہے دھندہ پاکستان اب زمین پاکستان بھی شروع رہی ہے تو حضرت میں قرمائے الحمدلہ کہ یہ حد زمین آسمان دھوار بانوں گو رہے ہیں اور حضرت خدمے کا دور بانوں گو رہا اس کے بعد زندگ سکائی مسلمان پاکستان ان کا آس سلام علیکم بھر بھر داری آر حضرت کے ساتھ تو حضرت خوش ہو گئے تھا اور زمین جب گئے آخر تو ربعہ ازیز چنہ بھاگ ہونا جاتا ہے وہ کالا کالا لگا رہا تھا میں بھر دنگلوں کی بھکا مارکتی ساری بھاندھی اس کو لوگوں نے کہا کہ چلیے ہندوستان میں مر جائے جا وہاں قرم بن جایا لوگوں نے کہا آپ اس نظر میں ہے اُت کے قرم میں رشت ہے لیکن لوگوں نے کہا اببہ شریح وہاں ہندوستان آخری اُدھر میں وہاں ہے وہاں کی قرم بنے وہاں آپ کے ساتھ اکانکاں ہیں تو حضرت نے کہایا کہ میں ہندوستان کی درس کے شاہد کدرانیوں کی کونہ ساتھ کا تو یہ ساتھ ہے یہ ساتھ ہے یہ ساتھ ہے کہ یہاں کی موت کو حدث نازیس ہم تو میں آج کرتا ہوں کہ یہ اسلامی صدر ہے حقیب مخانی رحمت اللہ علیہ وسط تاریخ پر کہ خانون اسلامی ناقض ہو یا نہ ہو لیکن ہم نہیں دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو تحفیر دے زکونان کو لیکن اگر نامر نہ ہو اور خبرت ان کو موجود ہے تو مرک شدیت کے مطابق یہ پاکستان اسلامی طرح ہے اس کے حفاظ ہم پر خورد ہیں اس کے حفاظ جو رحمت اللہ علیہ وسط تاریخ سے خوش ہو ہم کو شک ہے اس کے اندر تیس کیا ایمان اور اس کا دیم چیز درد میں اور کسی مرائے اس شخص کے دیم پر مجھے شک ہے حدایت ایسے نالائج ہو کہ ہدایت سکتا ہے آپ سوچئے مغلہ پیس کرنے گیا تو مشکل پاکستان کوچھنے سے واحس و علماء مراد المجیستان محافظ رالماء نے کہا یہاں کتنا رحمت اللہ علیہ وسط تاریخ ہوئے زندگی پاکستان اللہ علیہ وسط تاریخ ہوئے مراد المجیستان میں مراد پیس کرنے ہاں لیکن ہندو کی پھر بھی وہ نامراد رہا ہے آخر حسن مانی تو ہے نواز راستہ وہ کہتے ہیں یہ وہ نامراد رہے اپنے مقصد میں وہ سمجھتے تھے کہ ہماری دھوٹی غلام بنگاری بنے آئیے لیکن آج ہی اس مہاملہ دیش میں ایمانی طاقت اور ہندو سے ان کو بغدنا پر دیکھنی جاتے ہیں ہی خالیدہ زیا نے کہا غملا بیس زندہ بار حشینہ نے کہا جائے غملا ہار گئی جائے پر اور زندہ بار زندہ ہو گیا یعنی بولوالے یعنی لوگوں نے بتایا تو اس کے زندہ بار بسم اللہ شریف پر کر دو تقریب کی حالا کہ انہوں کا عقیدہ ہے حیل اور خواہ کہ عورت کو ہم نہیں ماندے صدرہ رہا ہوں لیکن جب بڑا سفر آئے بڑا ساکھ آ رہا ہو تو چھوڑے ساکھ پر کر دو کہ اللہ تعالیٰ دعا کیا ہے اور عقلی شکل کیا ہے باکہ آزادی چشن آزادی کا صحیح خوشی کر اور شکریہ کیا ہے کہ ہم لوگ گناہ سوڑیں محاجر کی کیا معنی ہے قَلْ محاجر وَنْ حضر وَقَطَعَعَ وَضْضُرُ محاجر اتنی محاجر وَقَطَعَ شُوڑ دے گناہ سوڑ دے یہ دوری کی طرح ہم اتنا جا رہے ہیں اور کہ انہوں نے ضرور بسنا ہے اور پیسا ہم لوگ کیا بتنا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بے پربا اس لئے حضرت کی حقیقت اللہ ہم سب کو نصیب کر دے کہ ہم سب کو گناہ سوڑیں گے حضرت کی نامیں گناہ سوڑا وَطَن سوڑا محاجر وَطَن سوڑا لئے حضرت ہے لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ وہ گناہ سوڑا